پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ مسیح یوسفین مسیح بیجر لانگرن نیو یارک اور تیسری جو ہے کشمیر اسلامی سینٹر جو ہے ویسٹ ایسا یونکر نیو یارک یہ ہمارے زیر انتظام تھی تو جناب ہر طرح کی خبریں آ رہی تھی لیکن یہ فیصلہ کر نہیں ہمارے دین و ایمان نے یہ فیصلہ کیا کر نہیں ہماری مسیحیں کھلیں گی آپ سی ڈی سی کی گائیڈ لائن کو فالو کرتے ہوئے مسیح کو آباد رکھو اسے کہ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے تو اللہ تبارک وطالعہ ہمیں آباد کریں گے ہم گھروں کے بے آباد کر کے تالے لگائیں گے تو پھر وہ ہماری مثال وہ ہو جائے گی جو قرآن میں اللہ نے کہا اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے معنی کرتا ہے اور مسجدوں کو برباد کرتا ہے تو گویا کہ مسجدوں کو لوگ کر کے آپ جو بیٹھ گئے ہیں آپ کمیٹی کے پانچ لوگ تو وہاں نماز پڑھ ہی سکتے تھے آپ کے مولانا یدان دے سکتے تھے لیکن آپ کمیٹی کے پانچ لوگ بھی آنے کو تیار نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے آپ تو پھر اس کی مثال بن گئے آپ کا تو اللہ نے قرآن میں ظالم کہا ہے اور یہاں کفرستان میں آکے دین و ایمان ایمان و یقین کی آپ بات نہیں کریں گے تو کونسی بات کریں گے یہاں پر تو ایمان و یقین ہی مضبوط ہوں گے تو آپ بچیں گے عمل کیوں کو حیثیت نہیں ایمان و یقین سٹرونگ ہونے چاہیے تو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہمارے بزرگوں کی جب وہ تربیت کا نتیجہ تھا ہم نے ارادہ کیا نہیں مسجدوں میں ہمیں ترابی کریں گے ہم جمعہ پڑھائیں گے اور اس کی برکت دیکھو کیا ہوئی ہماری تین مسجدوں میں دو دو حافظ چھے حافظ ہونے چاہیے تھے تو اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ہمیں تین کے بجائے ہمیں دس دن کی ترابی کا بھی موقع ملا گویا کہ ہماری چار قرآن ختم ہو گئے ہمیں یہ کہا خون مسجد میں دس دن کی ہم نے ترابی کی اور دس دن میں ہم نے قرآن کریم ختم کیا اور نیچے مسجد بڑی ہال کے اندر وہ ستائیس کی رات تک ترابی ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پچیس کو آج ختم ہے اور اٹھائیس کو کشمیر سینٹر میں ختم ہے تو یہ تین مسجدیں میری الحمدللہ اور حالکہ سب خطرات ہمارے سامنے تھے ہم نے اللہ سے یہ کہا یا اللہ قدم پڑھانا ہمارا کام ہے اب دستگیر یہ تیرا کام ہے ہم تیرا نام ہی موچا کرنا چاہتے اور تو ہمارے کوئے مقصد ہے نہیں اور وہ ہی ہوا کہ اللہ نے ہمیں آخر منزل تک پہنچوا دیا آج ہم ختم قرآن کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بائید کی تیاریاں ہیں تو یہ شکر کی بات ہے کہ ہم صحیح شکر بجالاتے کوئے فقر کی بات نہیں ہے یہ اللہ کی لطف و عناعت ہے اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی اور جن لوگوں نے ایسا نہیں کیا ان کو فکر کرنی چاہیے ابھی بھی وقت ہے کہ وہ کم از کم آپ عید نمازوں کے لئے مسجدیں کھول دیں عیدوں کے بارے میں کہا جی گھروں میں عیدیں ہو جائیں گی مجبوری میں تو بہت کچھ ہو جائے گا مجبوری میں تو آپ عیدیں ماف بھی ہو جائیں گی لیکن آپ یار عید کی خوشی میں جس عید کے وقت میں یہی ملائکہ یہی انہی ملائکوں کا اللہ بلا کے کہتے ہیں کہ اچھا اب یہ رمضان پورا ہو گیا ہے اور آج لیلت الجائزہ ہے انام کی رات ہے ان کا انام دے دو تو فرشتے کہے گے کیا مطلب ان کا انام کیا دینا ہے فرشتے کہاں گے اچھا یہ بتاؤ کسی مزدور کی مزدوری مزدوری جب کام کر لے تو کیا دے دینی چاہیے تو فرمایا کہ ان کی مزدوری آج لیلت الجائزہ دے دو مطلب ان کی مزدوری بخشش ہے آج رات میں ان کی بخشش کر دو اور عید کے دن میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے بندوں سے اعلان کرتے ہیں نکلو اب تم اپنے گھروں سے میں نے پہلے فرشتے بھیج رکھے تھے اب میں نے فرشتے چوکوں گلیوں میں کھڑے کر دئیے اے اللہ کے بندوں اور بندی اب نکلو عید گہوں کی طرف نکلو تم مسجدوں کی طرف اور تکبیر کہتے ہوئے جاؤ اور عید نماز شکرانہ آدھا کرو اور جب تم لوٹو گے تو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا اور اللہ قسم کھا کہا میری عزت کی قسم جلال کی قسم علووہ مرتبہ کی قسم میں قسم کھا کے کہا تو اے میرے بندوں اے میری بندیوں اب عید پڑھ کے تم گھر میں جم جا رہے ہو اس حال میں جا رہے ہو تمہاری میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے تم سارے کے ساتھ آج بخش دیئے گئے یہ عید کا دین تو وہ ہے بھائی اب آپ پورا رمضان ضائع کر بیٹھے ہیں اب اس وقت بیڈیا پر اگر سن رہی ہے مسجدوں والے تو کھول دو بھائی عید کے دین کہتا آج ہو بھی عید کی نماز پڑھتے ہیں تراویوں میں آپ کو خوف تھا کہ آپ دو گھنٹے تک کھڑے ہوں گے پتہ ہیں سوشل رسنس کیسی ہوگی یہ تو خیر ایک تماشیہ ہی ہو گیا سوشل رسنس لیکن لیکن اب عید کی نماز تو دس منٹ میں ختم ہو جانی بھائی اب آپ اعلان کر دو بھی گاؤ مسجد میں عید پڑھیں گے دس آج ہو بیس آج پندر آج ہو کیونکہ اس عید کے وقت میں تمہارے بخشی کے فیصلے ہونے اللہ نے تمہیں خطاب کرنا ہے اے بندو اور بندیو تم اس حال میں اب آپ پر لوٹو گے تمہارے گناہوں کو ہم نے نہیں کیوں سے بدل دیا اور گویا کہ علماء فرماتے ہیں اس دن جو جتنا بڑا گناہ گار ہوگا اتنے زیادہ اللہ کی نیکیاں لے کے لوٹے گا اس لئے بھائی ابھی بھی موقع ہے اس عید کے دین کے اندر یہ مسجدوں کے اندر آجاؤ کوئی روکنے والا نہیں بس اپنے ایمان و یقین کو بضبط کرو کیونکہ یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ دعاوں کے ساتھ ہی ہونا ہے دعاوں کے ساتھ ہی ہونا ہے آپ خود دیکھیں امریکہ کا صدر وہ وائٹ آس میں دعایں کرا رہا ہے دعایں کرا رہا ہے دم کرا رہا ہے خدا کو پکار رہا ہے اور کہتا ہے کہ مسجد اچھی چیزیں ہیں اللہ اللہ کرو یا خدا سے دعایں کرو بھائی وہ خود دعایں کرا رہا ہے اور آپ کو زیادہ ہی مسالہ لگیا آپ بلکہ تعلقہ لگا کے بیٹھ گئے نہیں آپ جو غلط جا رہے ہیں آپ کو تربیت کی ضرورت ہے آپ مسجدوں کے ذمہ دار بن گے لیکن تربیت کی ضرورت ہے آپ ذرا کوئی سمجھ کے ساتھ چلے خیر ہو گیا جو ہو گیا لیکن عید کی نمازوں کے لئے میدان میں آ جائے دیکھو اللہ تبارک و تعالی کیسے آپ ذرا کوئی کامیاب کرتا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی آفت و ذہم میں محفوظ رکھے ربنا تقبل منا انکان تسمیلالیم و تبالینا انکان تتواب الرحیم